بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیریزن ایڈوکیشن سسٹم کے عزیز طالباء و طالبات السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نائمت کلاس کی فیزکز کا چپٹر نمبر فور ٹرننگ اف ایکٹ آف فورس اور اس کا ٹاپک جو ہے سٹیٹ آف ایکولیبریم کو ڈسکس کریں گے تو سٹیٹ آف ایکولیبریم سے پہلے ہمیں نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ ایکولیبریم کیا ہے ایکولیبریم ہوتا ہے کہ body is set to be in equilibrium body ایکولیبریم میں کہلاتی ہے if no net force act on اگر اس کے اوپر کوئی force جو ہے external force act نہ کرے جس طرح آپ نے نیوٹن فرسٹ میں بھی پڑھا ہے body continued state of rest or uniform motion ایک body جو ہے اپنی state of rest یا پھر uniform motion وہ continue رکھتی ہے اگر اس کے اوپر if no net force act on اگر اس کے اوپر کوئی net force act نہیں کرتی تو ایکولیبریم کی تو define کا ہمیں پتہ چل گیا ایکولیبریم کیا ہے ایکولیبریم body is set to be in equilibrium ایک وڈی ایک وڈی بریم میں ہوگی ایک وڈی توازن میں ہوگی when no net force act on جب اس کے اوپر کوئی force act نہیں کرے گی for example جو ہے lying on a table تو table کے اوپر پڑھی ہوئی جو book ہے maze کے اوپر وہ rest حالت میں ہوتی ہے اگر اس کے اوپر کوئی net force ہے ہم ملے نہ کریں تو اب یہاں پہ ہم states of equilibrium کے مطلق پڑھیں گے کہ how many states of equilibrium تو یاد رکھیں کہ there are three states of equilibrium بڑا یہاں پہ تین states ہوتی ہیں equilibrium کی number one پہ stable equilibrium number two پہ unstable equilibrium اور number three پہ neutral equilibrium تو stable equilibrium جو ہے ہم اس کو discuss کریں گے پہلے تو statement دیکھتے ہیں stable equilibrium کیا ہے اب body is said to be in stable equilibrium ایک body stable equilibrium میں ہوگی if it after slide tilt اس کو تھوڑا سا حال آکے چھوڑ دینے سے it return to its previous position کہ یہ اپنی previous position میں واپس آ جائے تو body جو ہے وہ stable equilibrium میں کہلائے گی a body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it return to its previous position اگر body جو ہے وہ stable equilibrium میں ہوگی اگر اس کو تھوڑا سا ہلا کے اس کی اصل position سے چھوڑ دیا جائے اور وہ واپس اپنی اصلی شکل میں واپس لوٹ آئے اپنی اصل position میں لوٹ آئے اسے کیا کہتے ہیں stable equilibrium کہتے ہیں اگزیمپل دیکھ لیں ایک بک ہے lying on a table ہاں بک lying on a table ایک table کے اوپر پڑی ہوئی میز جو ہوتی ہے وہ stable equilibrium کی فارم میں ہوتی ہے وہ کیسے یاد رکھیں کہ اب ایک بک ہے table کے اوپر آپ کے سامنے diagram بنی ہوئی یا میں نے ایک بک کو لیا اور table کے اوپر رکھ دیا میں اب اس بک کو تھوڑا سا پکڑتا ہوں اور اس طرح اس کو تھوڑا اوپر لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں تو جو ہے بک دوبارہ جو ہے وہ اپنی previous position میں واپس آ جائے گی کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا ہلا کے چھوڑا ہے میں نے اس کو center of gravity کو disturb تو کیا تھا لیکن میں نے اس کو slightly tilt کیا تھا تھوڑا سا ہلایا تھا اس لئے وہ دوبارہ اپنی previous position میں واپس آ گئی تو یاد رکھیں کہ جو جب body جو ہوتی ہے stable equilibrium میں ہوتی ہے تو جب ہم اس کو slight tilt کر کے چھوڑتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ واپس جو ہے وہ previous position میں کیوں آ جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ body جب بھی stable equilibrium میں ہوگی تو اس کا جو center of gravity ہوگا وہ lowest position پہ ہوگا تو یاد رکھیں کسی بھی body کی stability جو ہے وہ cg کے اوپر depend کرتی ہے center of gravity پہ یہی وجہ ہے کہ گاڑیوں وغیرہ کے bottom جو ہوتے ہیں وہ بھی heavy رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کا center of gravity lowest position پہ ہو اور گاڑیاں stable ہوں اسی طرح racing car کے بھی bottom جو ہیں وہ heavy بنای جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کا center of gravity lowest position پہ رہے اور وہ stable حال میں تو لہٰذا stability کے لیے stable ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ center of gravity جو ہے وہ lowest position پہ ہو تو لہٰذا book جو ہے وہ stable کیوں ہے کیونکہ table کے اوپر پڑی ہوئی book جو ہے اس کا center of gravity جو ہے وہ lowest position پہ ہے تو body ہمیشہ ہی stable تب بھی ہوگی جب اس کا center of gravity lowest position پہ ہے تو ایک مرد پہ پھر statement کو دیکھتے ہیں body is set to be in stable equilibrium stable equilibrium میں ہوگی if it after slighted اگر اس کو تھوڑا سا ہلا کے چھوڑ دیں تو it return to its previous position تو یہ اپنی previous position میں واپس لاوٹ آئے اسے کیا کہتے ہیں stable equilibrium state کہتے ہیں body کی تو اسی طرح ایک book جو ہے example لے لیں book lying on a table book جو table کے اوپر پڑی ہے وہ stable حالت میں ہوتی ہے stable state کے اندر ہوتی ہے کیونکہ body کے اوپر جو ہے کوئی unbalanced force نہیں لگ رہی ہوتی جتنا body action کر رہی ہوتی ہے اتنا ہی table reaction کر رہا ہوتا ہے اور body جو ہے وہ balance حالت میں اس کے اوپر forces جو عمل کر رہی ہوتی ہیں وہ balance ہوتی ہے اس وجہ سے وہ stable ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات stability کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے center of gravity جو ہے body کا lowest position پہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں unstable equilibrium پہ تو body جو ہے is set to be in unstable equilibrium ایک body unstable equilibrium میں کہلائے گی if it after slighted اگر اس کو تھوڑا سا ہلا کے چھوڑ دیں it does not return to its previous position تو یہ اپنی واپس previous position میں نہ لوٹے تو body کون سے state میں ہوگی unstable equilibrium میں ہوگی unstable کا مطلب ہے stable نہ ہونا تو unstable ہونے کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہے کہ center of gravity جو ہوتا ہے وہ body کا جو ہے وہ highest position پہ ہوتا ہے for example ابگر ہم ایک pencil کو دیکھیں line vertically on its tip ایک pencil جو ہے وہ vertically اپنی tips کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اگر ہم اس pencil کو تھوڑا سا slight tilt کرتے ہیں ہلا دیتے ہیں تو کیا یہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ رہی ہے نہیں it does not return to its previous position یہ اپنی previous position میں نہیں لہت رہی تو لہٰذا body جو ہے یا pencil جو ہے وہ کس state میں ہوگی unstable equilibrium میں ہوگی تو unstable equilibrium کے اندر جو ہے unstable equilibrium کے اندر center of gravity جو ہے اس کا کیا کردار ہے کہ center of gravity جو ہے وہ highest position پہ رہتا ہے اگر تو low position پہ آ جائے تو body stable ہو جائے گی لیکن center of gravity کیا ہوتا ہے highest position پہ رہتا ہے جس کی وجہ سے body stable position میں نہیں رہتی for example اگر ہمارے پاس ایک block ہے اگر اس block کو دیکھیں تو جب یہ horizontal surface کے اوپر پڑھا ہوا ہے تو اس کا center of gravity ہے اس میں سے vertical line ہے throw center of gravity وہ pass کر رہی ہے base میں سے تو base کا مطلب ہے کہ center of gravity جو lowest position پہ آ رہی ہے وہ vertical line ہے یعنی کہ اسی cg point کے نیچے ہی کہیں نہ کہیں اس center of gravity like کر رہا تو vertical line جو ہے وہ جو center of gravity pass کر رہی ہے اگر وہ base میں سے pass کر ے get outward باہر چلی جاتی ہے from the base اگر تو base کے اندر رہے گی تو body stable equilibrium میں رہے گی لیکن جب out چلے جائے گی وجہ کیا ہے ہم نے body کو slightly tilt کیا تو vertical line تھی center of gravity میں سے گزر رہی تھی وہ pass یا get out from the base وہ باہر چلی گئی it does not return to its previous position یہ اپنی previous position میں واپس نہ لاتے تو body unstable equilibrium میں کہلائے گی example ہم ایک pencil لے لیں اور اس کو line کریں vertically on its tip اس tip کے اوپر تو یاد رکھیں کہ center of gravity جو ہوتا ہے وجہ گیا جہاں پہ weight body کا زیادہ ہوگا کیونکہ weight of body appear to act vertically downward اب body کا weight ہے وہ سارے کا pencil کا یہاں پہ لائی کر رہا ہے تو اگر اس کو ہم tip کے اگنی around کھڑا اس کو جو ہے vertically جو ہے position میں اس کو لائی کرتے ہیں تو اس center of gravity جو ہے وہ اس point کے پر ہے جہاں پر اس پریویس پوزیشن کے اندر واپس نہیں لڑ رہی بلکہ یہ اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہے تو اس سے یہ بات clear ہوگی کہ body unstable equilibrium میں stable میں نہیں ہے unstable equilibrium لئے سب سے ضروری شرط ہے وہ یہ ہے center of gravity جو body کا ہوتا ہے ضروری بات جو ہے center of gravity جیسے body stable نہیں ہوتی اگر اس کو اس کی position سے تھوڑا سوڑا سوڑا کر دیا جائے تو اپنی previous position میں واپس نہیں لوڑ سکتی اسی طرح تو لہذا position of cg جو ہے اس کا stability اور unstability کے اندر جو ہے وہ کردار ہوتا ہے اب آگے neutral equilibrium کے بعد اندر it is said to be in state of neutral equilibrium تو وہ state of neutral equilibrium میں کہلائے گی تو وہ state of neutral equilibrium میں کہلائے گی for example ایک بال جو ہے ہم نے اس کو horizontal surface کے اوپر رکھا ہوا ہے تو جب ہم اس بال کو تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں تو یہ اپنی position سے نئی position میں تو چلی جاتی ہے لیکن اس body کا center of gravity ہے وہ remain same height اس کی position change نہیں ہوتی جب center of gravity جو ہے body وہ same height کے اوپر رہے گا بشاک اس کو disturb کر دیں اس کی previous position سے اور وہ نئی position میں چلا جاتا جائے تو اگر body کو slightly tilt کر چھوڑا جائے تو body does not return its previous position میں lot ہی نہیں ہے اگزیمپل ہم نے دی تھی پینسل لائنگ ہو نا tip تو vertically on its tip vertically position میں ایک tip کے اوپر لائی کر رہی ہے وہ کس کی example ہے unstable کی اسے تھوڑا سا بھی slide tilt کر دیا جائے کیونکہ pencil center of gravity highest position پہ ہوتا ہے تو لہٰذا center یہ بھی unstable جو ہے یہ بھی cg position پہ ہی depend کرتی ہے cg position جتنی body کی lowest position پہ ہوگی اتنا body stable ہوگی لہٰذا یہاں highest position پہ ہے تو disturb کرنے کی وجہ سے body اپنی previous position میں نہیں لارگ جی neutral equilibrium میں جو cg point ہے وہ disturb نہیں ہوتا وہ same height پہ رہتا ہے تو لہٰذا body جو ہے وہ نئی position کو gain کر لیتی ہے جب اس کو disturb کیا جاتا ہے from previous position لیکن یہاں پہ ایک shard question بھی بنتا ہے کہ why height of vehicle are kept low as possible board کے اندر اکثر یہ question پوچھا جاتا ہے کہ why height of vehicle are kept low as possible گاڑیوں کی انچائی ممکنہ حد تک کم کیوں رکھی جاتی ہے to make them stable یاد رکھیں کہ ان کو stable بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے center of gravity جو ہے height of vehicle جو ہوتی ہے اس کا center of gravity بھی اور center of mass دونوں جو lowest position پہ آج جتنا اور stable equilibrium میں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک pencil جو ہے وہ horizontal position میں رکھی ہوئی ہے تو horizontal position میں اس center of gravity جو ہے اس کی height جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں سے لے کے یہ تو بہت ہی کم ہے تو lowest position پہ ہے تو لہٰذا horizontal surface کے پر pencil پڑی ہوئی ہو تو اس کا جو ہے وہ stable equilibrium میں ہوتی ہے لیکن اگر وہ vertically اپنے tip کے اوپر لائی کر رہی ہے تو unstable equilibrium میں ہوگی امید کرتا ہوں بیٹا آج کا lecture اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture اللہ حافظ